اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رہاں تارکی اور آپ میرا یوجیب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے قرون حد رود آقائد ہو جہاں نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس اللہ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں اس سمجھدار پاکستانیوں کے لیے ذرا سی نرمی پیدا کر دے تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا بلاخر بانی چیرمن پی ٹی آئی سابق وزیراعظم عمران خان نے اڈیالا سے بڑا اعلان کر دیا اور سب یہ دیکھ رہے تھے کہ آب انتخابات کے بعد جنبش لب کب ہوتی ہے کس وقت زبان کھولتے ہیں عمران خان صاحب اور کیا اعلان کرتے ہیں تو وہاں اعلانات ہو گئے ہیں ان اعلانات کی تفصیلات آج کے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کچھ دیر پہلے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے یہ پریس کانفرنس کی نہیں ہے بلکہ کرائی گئی ہے کس نے کرائی ہے اور اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سمات بائیس فروری تک ملتوی ہو گئی ہے یہ بھی بڑی میننگفل سمات ہے اور پھر آج ہی امران خان صاحب نے بشرا بی بی کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی کی حوالے سے بات بھی کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئین اے چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جل سائر شمشاد مرزا کی اڈیالا جیل میں پہنچنے کی خبروں کی تردیب بھی کر دی ہے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ خبریں ایک ایسے وقت میں پروپاگنڈے کے طور پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس وقت خود چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان میں نہیں ہے اور امران خان صاحب کی طرف سے تردید آنا اس میں بھی ایک ایمپورٹنٹ میسج ہے اس کی تردید جب ہو گئی ہے اور ان بہت ساری خبروں کی تردید نہیں ہوئی جس کے بارے میں امران خان بتا چکے تھے چند غیر سیاسی شخصیات کی اڈیالا جیل آمد سے متعلق جو بازگشت تھی اور ڈیل کی جو آفر تھی وہ امران خان صاحب نے سامنے رکھنی تھی کہ اس ڈیل کے کمپوننٹس کیا ہیں اس کی کوئی تردید آج نہیں ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی آج کے اس ویلوگ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا میسج میسج تک پہنچ سکے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت سری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں گے اس وقت کی جو نمبر گیم ہے میں وہ کلکلی آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس پر وہی کہہ رہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کو شامل کر کے پاکستان مسلمی اگنون کا جو کرنٹ نمبر ہے قومی اسمبلی کے لیے وہ اسی ہو گیا ہے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں ان کا نمبر بانوے ہے جو پاکستان پیفلز پارٹی کا نمبر ہے وہ چوون ہے ایمکی ایم کا سترہ ہے جی ایو آئی کی ایک اور نشے سامل ہوئی ہے چار کے بعد اب ان کا نمبر پانچ ہو گیا ہے اسی طرح استحقابے پاکستان پارٹی کے دو اور آزاد چار امیدوار ہیں تو یہ کرنٹ پارٹی پوزیشن ہے اور یہ ریمینز دی سیم ابھی شہباز شریف صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے جی کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب پروسیجر ہونا کیا کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے اب کتنے دن لگیں گے کتنے دن ترکار ہوں گے دیکھیں جس دن نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں یا انتخابات ہوتے ہیں انتخابات سے 21 دیم کا وقت ہوتا ہے یعنی 21 دن بعد آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے تو انتخابات ہوئے 8 فروری کو 21 دن کا مطلب ہے 29 فروری یہ لی پیئر ہے بہت سے لوگیں کہہ رہے ہوں گے یہ لی پیئر ہے 29 دنوں کا یہ مہینہ ہے تو 29 تاریخ بنتی ہے 29 فیبری کہ جب اجلاس بلائے جائے گا قومی اسمبلی کا اور سب سے پہلے سپیکر کے چناؤ کا پروسس ہوتا ہے سپیکر قومی اسمبلی چنا جائے گا اس کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو امیدوار ہے وہ فیلڈ ان کریں گے کہ ان کا وزارت عظمہ کا امیدوار کون ہے انڈیپینڈن سے مراد پی ٹی آئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی اور نون لیگ اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی یعنی آئیڈلی ایسا ہوگا اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کا ایک کمبائنڈ کیانڈریٹ وزارت عظمہ کا میدان میں ہوگا اور دوسری طرف سے تو ایک جو اکثریت ثابت کر دے گا وہ وزیراعظم بن جائے گا اور دوسرا اپوزیشن لیڈر کی پرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا تو یہ پروسس ہونا ہے تو اس میں یہ کلیر ہو جائے کہ صدر مملکت میں دعوت نہیں دینی ہے آج بھی کلیرٹی ہوئی شباز جی صاحب کی اس پریس کانفرنس میں کہ ایٹینتھ امنٹمنٹ کے بعد اب صدر مملکت میں ایک سریعتی جماعت کو دعوت نہیں دینی ہے بلکہ اب خود جو پولٹیکل انٹیٹیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے امیدباروں کو فیلڈ ان کرنا ہے اور اکثریت ثابت کرنی ہے جس کی اکثریت ثابت ہو جائے گی وہ ٹریری بینچز پہ چلا جائے گا اور جو اکلیت میں ہوگا وہ آپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جائے گا تو یہ معاملہ ہے جی انتیس فروری کو اجلاس ہونا ہے لیکن انتیس فروری سے پہلے بہت ساری ڈیولپمنٹس ابھی ہونا باقی ہیں شباز شریف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ الیکشن کمیشن کی بھی ترجمان بنے ہوئے تھے وہ نگرہ حکومت کے بھی ترجمان بنے ہوئے تھے وہ ملٹری اسٹابلشمنٹ کے بھی ترجمان بنے ہوئے تھے کیونکہ ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہے ان انتخابات میں ان کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تاریخ کے سب سے زیادہ ترانسپیرنٹ شفاپ انتخابات یہی ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس بیٹھا تھا ابھی نہیں بیٹھا دوزار اٹھارہ میں چھاسٹ گھنٹے لگ گئے تھے انتخابی نتائج کمپائل ہونے میں ابھی جو ہے وہ بڑے ایکوریٹ اور پھر آج الیکشن کمیشن نے بھی تو کہہ دیا نا جی کہ ایکوریسی is more important ڈیلے ایکوریسی زیادہ ایکوریسی زیادہ ایکوریسی ہے تاخیر اس کی ہوئی کہ ایکوریٹ ریزلٹس آ سکے ابھی اتنے ایکوریٹس ہیں کہ وہ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن شہباز صاحب کی آج کی گفت کو بڑی مانی خیز ہے اور لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے یہ پریس کانفرس کرائی گئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے جو ایکوریٹ باوجود اس کے وہ شیمبلز میں ہے لڑکھڑا رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے بیلس آف پیمنٹ سپورٹ کا معاملہ ہے انفلیشن کا پرابلم ہے لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ہس رہے تھے مسکرہ رہے تھے اور لگتا یہ ہے کہ ان کو پکی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ he is going to be the premier of this country وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ شہباز صاحب وزیراعظم ہوں گے نون لیگ کو بھی بتا دیا گیا ہے شہباز شریف کو بھی بتا دیا گیا اور اسٹابلشمنٹ نے بتا دیا اور فیصل وارڈا نے بھی اس کے اوپر مہرے تصدیق سب کیا اور فیصل وارڈا اس لیے امپورٹنٹ ہے نیجی اور جو بات کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے میرے لیے اس لیے زیادہ مقدم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی پارٹی کی سو نشستے نہیں ہوں گی سو سے کم ہوں گی یہی ہوا ابھی تک جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے تو شہباز شریف کو آپ پرائم منسٹر مان لیں اور آج کی جو تقریر ہے وہ بھی بھائی لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے کرا دی ہے کہ جنابی علی آپ ذرا جا کے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر پیش کر دیں کو بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے غیر عصبی گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں تو جماعت اسلامی سے اتحاد ہو بھی جائے تو مرکز میں شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیے پی کی حد تک کوئی فائدہ ہو سکتا ہے سندھ کی حد تک کوئی فائدہ ہو سکتا ہے امین آپوزیشن کے اندر تو یہ معاملات ابھی تک ہے اس لئے شباز صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ سبھی مرکز میں اور عمران خان صاحب کی بھی نظر مرکز پر دکھائی نہیں دے رہی کی پی کے اوپر ان کی مرکز نظر تھی اور انہوں نے کی پی کے حوالے سے اپنا کیانڈڈٹ فیلڈن کر دیا ہے مرکز کے حوالے سے وہ بھی اسی موڈ میں ہے کہ تگڑی آپوزیشن کی جائے بلکل اسی طرح جیسے دوزار تیرہ میں انہوں نے آپوزیشن کی تھی مرکز اور ظاہر ہے وہ سڑکوں پر دکھائی دیئے تھے اور اب بھی ان کا پلان یہی ہے کہ سڑکوں پر دکھائی دیں اور شباز شریف صاحب نے اسی لئے کہا ہے کہ اس وقت بھی ہماری حکومت کو ڈیس ٹیبل کیا گیا ہم تو مان لیتے ہیں نتائج کو ہمارے ساتھ خواج آسف بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ گریس فلی ایکسپٹ کیا کہ میں ہار گیا ہوں رانہ سنا اللہ ہار گئے گریس فلی ایکسپٹ کر رہا ہے خود ہم دستگیر ہار گئے گریس فلی تو یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تاڑی میربانی ہمیں حکومت بنانے دیں احتجاج نہ کریں کوٹوں کھچہریوں میں نہ جائیں ہمیں چلنے دیں تو انہیں بہت شدت سے اس وقت حکومت آئی ہوئی ہے آپ یوں سمجھ لیجئے تو یہ شباز شریف صاحب کی پریس کانفرس کی جو ہے منظر کشی ہے یہ خاکہ ہے اور ان کی اپنی پریس کانفرس نہیں وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بول دی میرے چی میرا یار بول دا تو شباز شریف صاحب جب بولتے ہیں تو ان میں یار بولتا ہے تقریریں ہوتی ہیں اور صرف تقریریں ہوتی ہیں زبانی کلامی انہوں نے نون لیگ کو پہلے بھی بارڈ ڈیمیج کیا ہے اور اب پھر نون لیگ اس سے مزید ڈیمیج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسری طرح پیپلز پارٹی سینٹل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلا کے بیٹھی ہیں جو آج انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رعوف حسن سے میری ملاقات ہوئی جو پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور ان کو کہا ہے کہ تین جماعتوں کے علاوہ سب کو اکٹھا کریں تین جماعتیں کون سی ہیں وہ ایمکی ایم ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر ان سے نہیں ہو سکتا تو کیا جیو آئی فے سے ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان جن کو مولانا ڈیزل کہتے تھے تو یہ ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے انہوں نے صرف تین پولٹیکل پارٹیز کہیں ہیں جن سے اتحاد نہیں ہو سکتا اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرز ہے یہ منی لانڈرز سنڈیکیٹ ہے جس کو پھر لانے کی کوشش کی جارہی ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا یہ کل جو بہت رومرز تھی نا کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جارہا وہ کہتے ہیں میں بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا بشرا بی بی بنی گالا سے اڈیالہ آ رہی ہوں میسے ہماری خبر یہ ہے کہ ابھی بشرا بی بی بھی بنی گالا سے اڈیالہ نہیں آ رہی ابھی کچھ تاریخیں پڑھیں گی اتنی جلدی ہوتا ہوا یہ بھی نظر نہیں آ رہا اور عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں جیل کے اندر ان ملاقاتوں کے حوالے سے باپ کو بتا چکے کہ آٹھ فروری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری کو خاص ملاقات نہیں ہوئی مطلب کسی سرکاری عہددار سے ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں آٹھ فروری سے پہلے کی وہ تردید نہیں کر رہے ہیں کہ میری کسی سرکاری عہددار سے بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میری ڈی جی آئی سائے جنرل لدی منجم سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی اور اس بارے میں اسٹابلشمنٹ نے کوئی تردید نہیں کی تو اس لیے ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اس کی تردید نہیں آئی تو جا تردید نہیں ہوتی تو وہاں پر سچائی کا ایلمنٹ زیادہ ہوتا ہے ابھی بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں جنرل سائید شمچاد مرزا پہنچ گئے یا کوئی لوگ ایسے پہنچ گئے کہ جنس سے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی عمران خان صاحب اس خبر کی تردید کرنے لیکن اس طرح کی شواہت موجود ہیں کہ آنگوئنگ ٹاکس ہو رہی ہیں قاسد کے ہاتھ پیغام بھیجا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے جیل ان کے جو سیلیں اس کے دروازے پہ دستک دے کے بھی کہا جاتا رہا قاسد کے ذریعے سے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے عمران خان صاحب انہیں ملاقات نہیں کی اور اگلے ہی دن جو ہے پھر ہمارے سورسز یہ بتاتنے ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی بھی اس میں دو اہم پیغامات ہیں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو پارٹی کے اپنے اندر لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹس بھی ہیں جو ادھر ادھر چلے بھی جاتے ہیں آزاد پنچی بھی ہیں یا وہ لوگ جو اب آکے عمران خان پر اپنی لائلٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کے قریب وہی ہے جو عمران خان کا لائل ہے عمران خان کا لائلسٹ ہے دس وہینے پہلے علی امین گنڈاپور کو اٹھایا گیا تھا علی امین گنڈاپور کے پولس کسٹڈی کے اندر بال کاٹے گئے تھے میرے سامنے وہ تاواب تصویریں آ رہی ہیں اور وہ یاد ابھی بھی تازہ ہے اور علی امین گنڈاپور اور ان کا بھائی پھر بھی ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نو میٹر وٹ کچھ بھی ہو جائے گا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اصلہ اکٹھا کرنا ہو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو خان کے گرد حسار بنانا ہو سیکیورٹی دینا ہو کیپی سے بندے اکٹھے کرنے ہو علی امین گنڈاپور کرتے رہے ہیں اور دیکھیں اس میں ایک تو اپنے لوگوں کو پیغام ہے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا عمران خان بتا رہا ہے جو میرا لائل ہوگا کٹ مرنے کو تیار ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں تو علی امین گنڈاپور کو وزارتی اللہ اس ایسے ہی نہیں ملی تحفے میں نہیں ملی بلکہ قربانیوں کا صلح ہے اور آج یہ علی امین گنڈاپور کے کیونکہ والد صاحب کا جنازہ تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو جو روپ پوشی ہے انہوں نے وہ بھی ختم کی اور فرس ٹائم وہ کل اپیئر بھی ہو گئے جب ان تک یہ افسوس ناخبر پہنچی کہ ان کے والد صاحب اس جہانے فادی سے پوچھ کر گئے ہیں اچھا دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی نومنیشن وہ رکھا ہے یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ مرکز میں اب کون امیدوار ہوگا ویسے تو ظاہر ہے اگر بیریسٹر گوھر کے اوپر بہت اعتماد ہے تو بیریسٹر گوھر کو فیلڈ اند کرنا چاہیے لیکن یہاں پر بھی جو پارٹی لائلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیریسٹر گوھر نہیں بلکہ علی محمد خان کو کے پی سے جو ہے وہ فیلڈ اند کرنا چاہیے بطور وزارت عظمہ کا امیدوار ویسے اس میں انٹرسٹ عمران خان صاحب کا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف ظاہر ہے دکھانے کے لئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسے دن عمران خان صاحب کے تمام تر لوگ اسمبلی سے استیفے دے کے نکل گئے تھے تو اس دن ایک یادگار تقریر علی محمد خان نے پارلیمان کے فلور پر کی تھی تو he can be a better option اور اس وقت اس پر consideration ہو بھی رہی ہے مارک ایف ابھی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس جاری ہے جیسے اجلاس ختم ہوتا ہے انسائیڈر آپ کے ساتھ آپ کے خدمت پر لے کے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پریس کر لیجے مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام